اعلان ہوا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں چائے کے جگہ پر لسی اور ستو پلایا جائے ہم کب تک اس طرح نہیں گے بنگلہ دیش دیکھئے کہاں سے کہاں چلا گیا بڑی اچھی بات ہے میں خوشی ہوتی ہے ہمارے بھائی ہیں آگے نکل گئے بھارت میں غربت کتنی زیادہ تھی وہ دیکھئے آج کہاں ہیں ہم انہی جمبلوں میں رہیں گے میں تو یہ سوچ رہا ہے پاکستانی پاسپورٹ جب کہیں دکھاتا ہوں تو اتنی بیستی کی ہوتی ہے جب دیکھو پاکستانی پاسپورٹ کی بیستی جب دیکھو پاکستانی پاسپورٹ کی بیستی کیوں نہ کوئی پروڈک بناتے ہیں نہ کوئی اور کام کرتے ہیں اور کیا ٹیلنٹ کیا ہے آپ کا انتڑیوں سے مرداد جانوروں کی انتڑیوں سے کوکینگ آئل بنانا کیمیکل سے دور تیار کرنا اچھا انڈیا کیسے آگے نکل گیا ایک مجھے بات بتاؤ انڈیا آج کل کے برے دور میں بھی سپیس پاور بھی ہے ساری فورن انویسمنٹ آ جاری ہے سر ہم کنگالے آزم چند ٹکوں کے لیے آئی ایم ایف کو مسٹ کالیں دے دے کے پاغل ہوئے میں ان کے پاس سکس ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی سیونڈ بلین ڈالرز ان کے سوبران پڑھ میں پڑھیں موڈی جی کے سامنے آپ ایک بات بتاؤں یہ موڈی جی کمرے میں بیٹھے ہیں شہباز شریف آگیا وہاں پہ موڈی جی پیسے دے موڈی جی منع کر پائیں گے نہیں اور یہ ایسے ہیں انہوں نے پاسٹ میں کوویتی ڈپلومیٹ آیا تھا اس کی جیپ کٹ لی تھی پاکستان میں کوویتی ڈپلومیٹ آیا تھا اس کا پرس دکھا ایک بھائی نے اس کا پرس چوری کر لیا یہ میں یہ من سے باتیں نہیں بنا رہا ہوں یہ میں بتا رہا ہوں وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے اور میں پروف دے رہا ہوں آپ کو کوویتی ڈپلومیٹ کا پرس جیپ کٹ لی ان لوگوں نے اب ایک اور خطرناک خبر آئی یو اے ای کا حکم رہا ائرپورٹ یہ ہے جا کر کے موڈی کو جہاز کے باہر اس نے اس کو ریسیو کیا ہے اور آپ کا وزیراعظم کیا کرتا رہتا ہے آپ کا پچھلا وزیراعظم کیا کر رہا تھا سعودی ولی ایت کی گاڑی کا ڈرائیور بنا ہوتا تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو ڈرائیور بن جاتے ہیں جب ان کو کام چاہیے ہوتا ہے عرب لوگوں کو تو پھر ہم دونمبری کرتے ہیں چھٹنگ کرتے ہیں اس وجہ سے وہ ناراض ہیں آپ سے معذرت ورنہ پی ٹی سی ایل کے پیسے کیا چیز ہیں جتنے چاہیے مانگ لیں دے دیں گے وہ آپ کو پاکستان بڑا اپسیٹ ہو گیا کیوں موڈی جی کو ویلکم کرا یو اے ای نے پاکستان نے کہنے لگا کہ موڈی جی کو ماف کیجے گا یونائٹڈ ایرپ ایمریٹس میں کیوں ویلکم کرا گیا کیوں ان کا پریزیڈنٹ جو شیخ تھا وہ ائرپورٹ پہ کیوں آیا وہ گلے کیوں لگا موڈی جی کے پاکستیڈیز کی کتاب میں لکھی ہوئی بیشتر بکواس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا کا مہور صرف پاکستان ہے پاکستان کے علاوہ اور دنیا میں کچھ ساری دنیا گھٹیا کمینی نیچ اور سازشی ہے اور چوبی سو گھنٹے ترقی آفتہ ممالک کے غزراء آزم و صدور پاکستان کے نقشے پہ ڈببو کھیلتے رہتے ہیں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں کیوں ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے اب میں بتاتا ہوں پاکستان کی فورن پولیسی کیسے یہ ہر چیز کو پاکستانی دھرم سے مذہب سے جوڑتے ہیں اسی لئے ہر جگہ فیل ہوتے ہیں ہر جگہ زلیل ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں یار ہمارے خلاف سازش ہوگی سازش نہیں ہوئی بھائی تمہارے خلاف لوگوں نے جانبوچ کے تمہیں زلیل کر رہے ہیں کسی نے سازش نہیں کری موہ پہ بول کے زلیل کر رہے ہیں آپ کی دوستی کوئی نہیں ہے کسی کے ساتھ دیکھیں آپ کے دروازے پہ جو خرات مانگنے آتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا دوست برابری کے لیول پر ہوتا ہے give and take پہ دوستی ہوتا ہے انڈیا کا سبھارت خانہ کھل گیا اور کوئی اعلان نہیں ہوا کابل میں یہ جو وزیرستان میں بندہ مر گئے یہ پولیو برکرس تیاروں سب دو مار دیئے گئے یہ انڈین سبھارت خانہ کھل گیا ہے ہے نا اس طرح کی بے وقوفانہ سوچ کا جنم دراصل ہمارے تعلیمی نظام سے ہوا ہے ایسٹ بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان ایک آج ایک نیوکلر طاقت ہے اور یقیناً جو دشمن جو ہے اس کے اس طاقت میں اس کے دانت ہمیشہ کے لئے کھٹے کر دیئے پاکستان کے احساسے گروی رکھ دیئے گئے پاکستان پورے کوئی ایسا لگتا ہے گروی رکھ دیا گیا اب ملک تباہی کے دہانے جا رہا ہے قوم تیار ہو جائے کہ بھئی چھردیوں میں گیس نہیں ملے گی اور جولائی میں بھی جلی نہیں ملے گی کہ آپ ازادی اور خودمختاری کی بات نہ کریں کیونکہ آپ کرزے لے رہے ہیں دوسرے ملکوں سے ہم بھیگ تو نہیں لے رہے نا کرزے تو دنیا کے بے شمار ملکوں نے لیا ہو امریکہ کے اوپر کرزے چڑے ہوئے ہیں وہ تو خودمختار ہے بات یہ ہے بھائی کہ کونے کے اوپر کھڑے ہو کر کے ڈانس کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے گرنا اپنے ایک نہ ایک دن ہے اور اب ہم پوری طرح سے گر چکے ہیں اب لال گلا بھی باتیں کرتے رہو کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں تو فلانا تو ڈکانا دنیا میں پاکستان کی چاہے کتنی بھی بیستی کیوں نہ ہو لیکن پاکستان کی کتابوں میں یہی پڑھایا جائے گا کہ پاکستان ایک سپر پاور تھا اور پوری دنیا مل کر کے پاکستان کے خلاف ساجش کر رہی تھی کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹم مم تھا اور یہی چورن پاکستانیوں کو بچپن سے چٹوائیا جاتا ہے اور یہی گارن ہے کہ پاکستانیوں کے پاس آج ایسا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کسی بھی بیت کسی کی بھی جیب کٹ سکتے ہیں تو وہیں پورے پاکستان میں آج کل موڈی کی باتیں بہت ہو رہی ہیں کیونکہ ایک تو موڈی جی کا یو اے ای میں وزٹ تھا اور دوسرا دنیا نے کمال دیکھا بھارت کی ڈپلومیسی کا افغانستان میں اور اس کو لے کر کے پورا پاکستان بھی پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کر کے بھارت ہمارے خلاف ساجش کرے گا اور پاکستان کو بس یہی ڈر ہے کہ کہیں بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور اس وقت تو جو دنیا کے حالات ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی ڈپلومیسی کافی کامیاب رہی ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بھارت کی کامیابیوں سے پاکستانی میں